بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پھوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے کشمیری چکن کڑائی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ذرا اس کا میتھڈ مسالے سب کچھ ہٹکے ہیں اور آپ کو آنے والا ہے بہت ہی زیادہ مزا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے بتائیں پھر کس کس نے کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں گیس کے پر رکھا ہے کڑائی کو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل اور یہ دیکھئے جوش میں آکے جو آئل ہے وہ کڑائی سے باہر گر گیا کوئی بات نہیں ایسے کاموں میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئل کو تھوڑا سا ہم نے گرم کرنا ہے یہ دیکھئے اور پھر اس میں ڈال دیں گے چکن اس طرح سے تو میرے پاس چکن ہے ایک کلو ٹھیک ہے اور اس کے اندر تین لگ بیس آگئے تو آپ سب لوگوں کے پیار کا آپ سب لوگوں کے اچھے اچھے کومنٹس کا بہت زیادہ تینکیو سو مچ اور یہ دیکھئے دل بھی اس کے اندر آ چکا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پہ چکن کو آئل کے اندر ڈال کے ہم نے کوئی پانچ سے چھ منٹ کے لیے تھوڑے سے ہائی فلیم کے اوپر اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس دوسرے اس کے اندر ڈالنے کے لیے کافی سارے سپائسیز ہیں بہت مزیدار جو کہ میں نے آپ کو بتائے نہیں آپ لوگوں کے لیے سسپینس ہے تو دو کھانا کھانے کے جمچ ادرک لیسن کا پیسٹ وہ تو دیفنیٹلی اس میں جائے گا وہ ہم نے ڈال دیا اور باقی سارے مسالے آپ کو میں بتاؤں گی ساتھ ساتھ کہ آپ نے اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پھر فرائی کرنا ہے اور یہ چار ہمارے پاس ہیں بڑی الائشیاں یہ مسٹ آپ نے ڈال لی ہے آپ ذہر میں رکھیں جب بھی آپ چکن بنائیں یا کوئی بھی آپ گوشت پکائیں اس کے اندر آپ نے یہ ضرور ڈال لی ہے گوشت کی جو ایک ہمک ہوتی ہے جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور گوشت بنتا ہے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ گوشت کو بھونتے بھونتے اس پہ جو ایک گولڈن کلر ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے آٹھ منٹ یہاں پہ بھونائی کر لیے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاس جس کو کہ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا اور یہ ہمارے پاس ہیں تین ٹماتر کا پیسٹ اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا تو پیاس اور ٹماتر کو آپ نے اس میں ڈالنا ہے گرائنڈ کر کے اس طرح سے تو بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بننے والی ہے آپ نے اسے مسٹ نہیں کرنا کوئی بھی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی تو اس طرح سے ساری آپ نے اس میں پیاس اور ٹماتر کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال کے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور یہاں پہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ ہے رائتہ ٹھیک ہے دہی کے اندر ہم نے ڈالا ہے ہری مرچ دھنیاں پودینے کا پیسٹ دو کھانا کھانے کے چمچ ٹھیک ہے ہاف کپ دہی کے اندر مکس کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے ڈال دینا ہے اس طرح سے سب چیزوں کے اندر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کھانا کھانے کا چمچ نمک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کھانا کھانے کا چمچ کٹی لال مرش کا اور اب اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے لال مرش کا پاودر ہاف چمچ کھانا کھانے کا اور ایک چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے زیرہ پاودر اور یہاں پہ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور آپ اس کی جو اب یہاں پہ اس کا جو مسالہ ہے جو گریوی ہے آپ کو چیک کریں اس کے اندر جو ابھی میں نے رائتہ ڈالا ہے ہری چٹنی والا وہ بڑے مزے کی اس وقت خوشبو دے رہا ہے جو کہ آپ کو سب کھانوں سے ذرا ہٹ کے ملے گی تو اب یہاں پہ ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے سلو فلم پہ دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ دس منٹ پکا لیا ہے اور ڈھکن ہٹائیں گے یہاں پہ جو اس کا پانی تھا ٹماٹر اور پیاس کا اور اس میں ہم نے دہی بھی ڈالا ہے یہ دیکھئے تو اب یہاں پہ بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی ٹھیک ہے تو حلدی ڈال کے حلدی کو مکس کریں گے اور یہاں پہ اس کی ہم نے بھونائی کرنی ہے دو تین منٹ کے لیے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں اس طرح سے اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اتنے ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت اس کا ہٹکے اور بہت ہی مزے کا ایک کریمی سا اس کا فلیور ہے ٹھیک ہے ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور اب یہاں پہ دو منٹ کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا اس طرح سے واو کتنے مزے کی لکھ ہے یہ دیکھئے کڑائی ہو اور اس میں ہرا دھنیا اور اس طرح سے ہری مرچیں تو آپ خود سوچیں کہ کیا مزے کا سین بنتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو دکھانے کے لئے اسے ڈیش آؤٹ کرنا پڑتا ہے ایدروائیس جو چکن ہے جو کڑائی گوشت ہے وہ آپ کا اس طرح سے کڑائی کے اندر ہی مزے کا لگتا ہے ٹیبل پہ رکھیں کڑائی اور پھر شروع ہو جائیں سب ہی ایک ساتھ تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ آپ اس کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ آپ کا کشمیری چکن کڑائی بن کے تیار ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کے سپائسز چیک کریں آپ اس کا حرام سالہ اس کے اندر جو میں نے ڈالا ہے وہ آپ دیکھیں تو بہت مزے کی ہے بہت ٹیسٹی ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ابھی آپ کے گھر میں افطار پارٹیاں شروع ہو جائیں گی تو بنائیں اسے افطار پارٹی میں اور خوش کر دیں اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو ایک نئی چیز کھلا کے بہت مزا آئے گا سب کو بہت انجوائے کریں گے سارے اور میں نے سپیشل بنائی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ بھی اسے بنائیں مزے کریں اور انجوائے کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب لوگوں کے لئے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اور انڈ پہ وہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ کوئی فی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ